میرے پاس ایک نوجوان آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے کوئی تعویز دو تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں نہ سستان تے تعویز چل دے نہ بیگمات تے تعویز چل دے میں نے کہا تو ایسا کر جب کھانا کھانے بیٹھوں نے تو روزانہ دو چار لپ میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر یہ میرے نبی کا طریقہ ہے محبت پیدا ہو جائی تھی کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا میں نے اسے پوچھا میرے نسکے پہ عمل کیا تھا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتی تو میں نے کہا کمزور سے لڑتو یہ شرم نہیں آتی کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت گاما دی نا گاما گاما پیلوان کا نام سنے نا اس نے انیس سو پندرہ میں ستمبر انیس سو پندرہ میں لندن میں امریکن پیلوان تا زبیس کو اس کو دو گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا وہ رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آئے تھا تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہاشی تھا تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاوتا اوپے جگڑا تو سبزی والے میں وہ تھا نا وزن والا باٹ اٹھا کر اس کو مارا دیا وہ گامے کے یہاں لگا خون نکل آیا تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا تو لوگوں نے کہا پلوان جی وہ تو اسی دنیا دے رستم اے مارا جائے بندہ تو انہوں مار گیا تو اسے انہوں اکھے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا مارے نو ماردیاں شرم ہونتی مارے نو ماردیاں شرم ہونتی میں کہا بے وکوف عورت سے بھی لڑا جاتا ہے تو چل کر مجھے بتا تھوڑے دیر بعد اس کا فون ہے کہا مولانا صاحب وہ تو کمالی ہوگا کہ میں کیا ہوا کہ میں نے اس کے موں میں لوگ مار رکھا اس کا موں کو اتھے کھلے ہی رہے گا وہاں کھڑ لگی اے تیرا کام نہیں تین دست تینوں آکھیاں کہیں تو آپ نہیں کر سکنا اسے کہا میں آگے میں انتہ مولی تارے جمیل آگے اسے کہا دے بچے انداللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بڑھایا ہمارے راج کوتوں میں ایک شاک ہوتی ہے رنگڑ بڑے کوڑے ان دن مطلب ہماری بھی رہ دیکھ تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو میرا یہ مستقل مضمون ہے میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق نبی کی زندگی چونکہ یہ عام طور پر بیان نہیں ہوتی میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے گھر پیسے سے نہیں چلتا میرے رب کی قسم گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے نبی کی برداشت سے چلتا ہے چاہے دفتر ہو چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو چاہے وہ گھر کی چیئر ہو جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا جہاں ڈان ڈبٹ ہوگی ڈروک ٹوک ہوگی تو بیستی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے ان کے گھر فون کے ان کی بیگم نے اٹھا ہے وہ تھے نہیں میں نے کہا بتا دے نا میں نے فون کیا تھا تو جب وہ آئے نہ تو کہیں لے کہ مولا صاحب بڑا لطیفہ ہوا میں نے کہا کہ تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں کہا بالکل نہیں کہا کیوں کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے میں نے کہا ستائیس سال میں نے کہا کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے بتا دے ستائیس سال میں ایک دفعہ کہنے کہ میں سرکھو جانے لگا کہ ورہے میں کبھی ایک دفعہ بی بی سے ہنس کے نہیں بولا یا تیری باتیں سن سن کے ہم نے بی بیوں سے بولنا شروع کیا میرے عزیزوں میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا ایک حسین معاشرہ اپنے بچوں سے اخلاق برتو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو خود کیسے عزت دیتے تھے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہی نہیں کھڑے ہوتے تھے چار قدم آگے جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسا لیتے پھر پہلے ان کو بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا حضرت علی کا فرمان ہے اکرمو اولادکم فینہم خلقو لغیر زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو جو تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے اور تربیت کے نام پر ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ یہ جھوٹ پہ لے آگئے اولاد کو یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے یہ ہمارے برے سیئر سوٹا ڈنڈا سوٹا ڈنڈا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں اور دسمبر کا مہینہ ماسٹر محمد شفی مرہوم بڑے نیک استاد بڑے مخلص لیکن مار مار طبعی کر دیں دیا انہیں سوال لکھایا اچھا امید کو بیس لڑکے بیٹھے میں پندرہ نمبر پر بیٹھا تھا اچھا میں ویک ہمیں سوال نہیں ہم دا پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی قلب پھو 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 میں کہا لہے مر گیا اب میں سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کے سوچنے لگے ہمیں جان کی میں بچا ہوں نہیں چونکہ سوال تو آتا نہیں شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا لیکن میں کہ ہمیں جان بچاؤ گئے اب وہ لڑکے قریب آ رہے ہیں فاصلہ گھٹ رہا ہے اور میرے پسینے چھوٹ گئے تھونڈے برا حال کہا یا اللہ اتنے سوٹے میں کمی کھانڑنے ہیں اچھا ایک ثقافت پرائمری سکول ہمارے والد علاقے کے ذمہ دار استادوں کو گندم دینا چاول گھی مکھن شکر آم کنوں مالٹے امرود جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا ہمارے والدین یہ رشوت نہیں ہوتی تھی یہ اپنی سعادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے اب میں نے زوجنا شروع کی ہم موسم کے اڑائے مالٹا بھی کوئی نہیں کنوں بھی کوئی نہیں آم بھی کوئی نہیں امرود بھی کوئی نہیں یا اللہ ان کی کرام میں نے خیال آیا مرچاں ہیں اب جب رہے گئے نا تین لڑکے تو میری ترقیب ساری مکمل ہو گئی تو جب تین لڑکے رہے گئے تو میں اٹھا میں کہا استاد جی اببا جی پہنگان دیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جاسے اسے کہ چپتر تو عیدے ہو کے بیچ اب میں گنڈے تو میں نے نہیں کھائے لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں جھوٹ میں نے جھوٹ بول جاتی ہیں مرچے بھی جاتی ہیں ہر شئے جاتی ہیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تو میں کہا مرچاں نال مرچاں ہی وڑھا ڈنڈا بھی مرچے ہوتی ہیں ساری مرچیں لگ جاتی ہیں تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا والدین شدت ٹیچر کی شدت ادارے کی شدت ماتاحت کو جھوٹ پر لے آئی تھی منافقت پر لے آئی تھی اس لئے میرے عزیزو محبت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو بڑا بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں جب ڈانڈا بل ہوتی ہے میرے نبی نے زندگی پر کسی کو موقع پہ نہیں ٹھوکا ایک آدمی نے مسجد میں پشاپ شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے آپ نے کہا پچھاڑ جا مسجد میں پشاپ ہو رہا جب وہ پشاپ سے فرع ہو گیا آپ نے کہا پانی بہا دو پھر اسے بلائے کہ بیٹا مسجد پاک جا گیا ہے پشاپ نہیں کیا جاتا